لاہور میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے مس پر نتائج آنے کے بعد شہر کے حصیل علاقے کھول دیا گیا ہے پولیس میں سڑکوں سے رکاوٹیں بھی ہٹا دیں پنجاب میں کرونا وائرس کے گھڑ میں بہتری کے اثر لاہور میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کام کر گیا اور شہر میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں نمائیہ کمی آنا شروع ہو گئی ہے صوبائی دار الحکومت میں کرونا سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کو کیسز میں کمی کے بعد کھول دیا گیا جن میں اندرونے شہر، ڈیفینس، گارڈر ٹاؤن، گلبرک، موڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور گلشن راوی کے علاقے شامل ہیں صوبائی محکمہ داخلہ نے 30 جولائی کو ان علاقوں کو 3 جولائی تک مزید سیل رکھنے کے حکامات جاری کیے تھے ڈیپیٹی کمیشنر کے مطابق ان علاقوں میں تازہ سیمپلنگ کے بعد کرونا کیسز میں کمی آئی جس کے باعث علاقوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولیس نے ان علاقوں کی سڑکوں اور گلیوں میں لگائے گئی رکاوٹیں بھی ہٹا دیں جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے پنجاب بھر میں 15 جولائی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اطلاق جاری رہے گا